بیروت حملے کے بعد حماس نے قیدیوں کے تبادلے پر مذاکرات معتل کر دیئے رہنما حماس اسماعیل ہانیا نے کہا اسٹرائیلی قیدیوں کو اپنی شرائط پر رہا کریں گے مصر اور قطر کے اپنے مطالبات کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے بیروت میں حماس کے دفتر کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے حملے میں القصام ریگیٹ کے دو رہنما بھی شہید ہوئے